بندہ اگیر کو کئی جگہ جانے کی توفیق ہوتی ہے اس سال میں سندھ انٹیریئر گیا کافی جگہوں پہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیغام صحیح ذکر کیا جائے تو جہانی ہو جاتا ہے عمر کوٹ گیا میں آپ کو بتا ہے زیادہ تعداد ہندووں کی ہے وہاں جشن تھا ستائیس رجب کا میں جب پڑھ کے باہر نکلا تو میرے پیچھے جوان لڑکے آغا صاحب آغا صاحب آغا صاحب ہم ہندو ہیں ہندو آپ کے بیانات سنتے ہیں مسئلہ جہانی ہے یونیورسل ہے اب مولا صاحب آپ کی بات سنتا ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا سبر تو کرو آہستہ پیغام جانے دو ہمارا کام نہیں ہے جس کا نام سن رہے ہیں خود ہدایت دیں گے بہرحال سندھ میں اور بھی جگہوں اہل سنت پر آتا ہے خب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اب نہیں ہے ابھی تو باہر نکلے میں کہہ رہا ہوں ابھی تو مسلک سے باہر فرقوں سے باہر عدیان سے باہر نکلے ہیں حسین سب کا ہے ہوئی جب آپ اس پیرامیٹر میں بات کریں گے تب دنیا کو فضل آیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں دنیا آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گی آپ چار دیواری میں اپنی باتیں کرتے رہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں دنیا کو استعمار کو دشمن کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ ماضی کی باتیں کرتے رہیں واوا کرتے رہیں گھر چلے جائیں کوئی کچھ نہیں کہے گا جہاں آپ نے زمانے کے ولی کا ذکر کیا جہاں آپ نے زمانے کے جزید کو للکارا وہاں آپ کی قیمت لگنا شروع ہو جائے گی اس کو کیسے لڑائیں پہلے تو خریدیں پریشر ڈالیں نفوس کریں جب دشمن تھک جاتا ہے تب وہ آخری وار کرتا ہے آخری وار جب اس نے دیکھ لیتا ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب سب کر لیا مذاکرات کر لیے آفر دے دی پہلے دھمکی دیتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ نہیں دھمکی سے نعملہ نہیں ہو رہا پھر آفر دیتا ہے جب دیکھتا ہے آفر سے بھی نہیں ہوتا تو پھر نفوس کرتا ہے کہ تعلقہ استعمال کرو جب سب نہیں کر پاتا کہتا اب کوئی چانس نہیں اب اس کو راستے سے ہٹا ہو بس پھر اڑتا ہوا ایک ڈرون آتا ہے اور بغداد کے ائرپورٹ پر قاسم سلوانی کو ختم کر دیتا ہے آپ گھبرائیں نہیں آپ کے اوپر نہیں آئے گا وہ اس ہی کو مارتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہے جن سے خطرہ نہیں ان کو نہیں مارتے ہیں کہتے ہیں تو اور ہو جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جس کا مکتب حسین ہوتا ہے دشمن اس سے ڈڑتا ہے مکتب حسین بنا لے اپنی گردن کی قیمت لگوالے پھر دیکھیں آپ پھر انسان مرنے سے نہیں ڈرتا پھر انسان اس موت کا انتظار کرتا ہے شبِ آشور اصحابِ سید الشہدہ تبسم کی حالت میں ہیں صبح جنگ ہے کٹ جائیں گے صبح موت نہیں ہے صبح خدا سے ملاقات ہے ملاقات ہے یہ وادی ہے جسے حسین دعوت دے رہا ہے خب آؤ اس وادی میں آؤ خب گبرانا کیسا؟ اگر گبرات ہے اگر ڈر ہے اگر خوف ہے تو پھر حسین کے پاس کربلا مطاہو پہلے ہی پلٹ جاؤ یہاں اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا یہ جو چکڑے ہوئے ہیں انہیں توڑنا پڑے گا اسی لئے اللہ نے ان کو بھیجا قرآن کہتا ہے انبیاء کے لئے وَجُزَكِّهِمْ یہ وہ ہیں جو تمہارے نفس کا تذکیہ کریں گے پاک کریں گے پاک کوئی گولی کوئی کیپسول کوئی تمہیں پاک نہیں کر سکتا یہ پاک کریں گے جو ان کے پاس آئے گا پاک ہو جاتا ہے جو ان سے دور ہوتا جائے گا وہ نجاست کی طرف جائے گا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ویسے بھی ہم نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے دور ہے